کچھ پیاز کی پالک کی اور دال کی اور بات کروں دال کوئی بھی ہو یا پھر مون کی آج ایک ایسی ریسیپی تیار کریں گے جو بہت ہی زیادہ نئی ہے اس میں ہم نے کچھا پیاز مون کی دال اور پالک کے ساتھ ساتھ ٹماٹر بڑی ہری مرچی اور ادرک کا استعمال کیا ہے ہری مرچی بڑی ہوگی تو ہی اس کا سواد آنے والا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک پالک کی گٹھی لے لینی ہے اور آدھی گٹوری مون کی دال بھگو کے رکھنی ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے پالک کا گھند آپ ایک بارہ لگ کر لی اور اس کے بعد پالک کو چھوٹا کاٹ لے اپنے سٹائل انوسار اپنے سواد انوسار آپ کسی بھی شیپ میں پالک کو کاٹ لیجی تھوڑا پالک کیسی بھی ہو اس میں تھوڑا زیادہ فرق پڑنے نہیں والا ہے پر ہاں جتنی اچھے سے کاٹیں گے اور جتنی تازی پالک ہوگی اتنی بڑیار ایسے بھی یہ بن کے تیار ہوگی تو فٹا فٹ سے اس کٹیوی پالک کو ایک برطن میں فٹا فٹ ڈال کے دھو لیتے ہیں اس پالک کو آپ کو دھو کے پانچ منٹ سائیڈ رکھنا ہے اور سوکھنے دینا ہے اس کے بعد وہی پہ دوستو اب ہم فٹا فٹ سے ایک برطن لے لیتے ہیں ایک پین لے لیتے ہیں جہاں پہ ہم نے ہلکا سا تیل اور یہ پالک کو ڈال لینا ہے پالک آپ کو فٹا فٹ سکھا کے ہی ڈالنی ہے گھیلی نہیں ڈالنی ہے مطلب پانی کے ساتھ نہیں ڈالنی ہے اب اسی پالک کے اوپر ہمیں تھوڑی سی مونکی ڈال جو آدھا کٹوری بھگا کے رکھی تھی اس میں پانی الگ کر کے صرف ڈال 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 لینا ہے اب اس کو آپ کو سوکھا بھوننا ہے بینہ کسی اور سمگری کے ساتھ لگ بھگ چار سے پانچ منٹ لو آنچ پہ بھونتے رہنا ہے جب تک یہ بھونے گا آئیے آگے کی پرکریہ دوسرے طرف پورا کرتے ہیں جیسے کی شروعات میں میں نے آپ کو دکھایا تھا اس ریسپی میں ہم بڑی ثابت ایک ہری مرچی لینے والے ہیں تو آپ ہری مرچی کو ایسے گول گول کٹ لیجی جیسے آپ کے جلپینوز یا اوریگینوز ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ اسے گول گول کٹ لیجی ہری مرچی کٹنے کے بعد آپ انہیں باقی چیزیں بھی کٹ لیجی تو دیکھ لیجی ہری مرچی ہم نے ساری کی ساری کیسے جھٹ پٹ کٹ لی ہے اس کے بعد میں فٹا فٹا چھوٹا چھوٹا ٹھمارٹر کٹ لیتا ہوں یہ ریسپی ابھی تک آپ کو سوچ میں بھی نہیں آرہی ہوگی کہ ہماری وہاں پہ پالک اور دال بھونی جاری ہے اور یہاں پہ ویجیٹیبل کٹی جاری ہے تو کیا ہم اسے تڑکے کے لیے کٹ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم یہاں کوئی بھی تڑکہ نہیں لگانے والے ہیں اور آپ بھی دیکھ کے ایک دم خوش ہو جائیں گے کہ یہ ریسپی کا ایسا بھی کچھ ہو سکتا تھا اب ہم نے ٹامارٹر کٹ لی ہے ہری مرچی کٹ لی ہے اب ہرا پیاج کٹا جا رہا ہے ہرا پیاج اس ریسپی میں اتنا اچھا ٹوشٹ لا دے گا کہ آپ کہیں گے یار ایسا نہیں سوچا تھا اتنا نیا پنہ آ جائے گا اس میں تو چلیے کچھا پیاج بھی سارا کا سارا کٹ لیا ہے وہیں پہ جیسے ہی آپ سارا کا سارا کچھا پیاج کٹ لیں ہماری دوسری طرف جو ہم دال اور پالک بھون رہے ہیں وہ بھی بھون چکی ہوگی تو چلیے اس کو کٹتے ہی چھوٹا چھوٹا سا چاپ کر لیتے ہیں یہ اتا بڑا بڑا نہیں ہمیں چاہیے تھا چھوٹا چھوٹا چاپ بہت اچھا نکڑ کے آئے گا اس ریسپی کے لیے اس کے بعد ہم اپنے گیس کی اور واپس بڑھ لیں گے تو یہ دیکھئے لگ بگ ہماری دال اور پالک بھون لی گئی ہے اس میں ہم لگ بگ دو سے تین لسن کی فاری آپ ڈالنا چاہیں اور اگر ادرک وہ بھی آپ کے لیے اپسنل ہے وہ ڈالنا چاہے تو اس میں بھونتے وقت تھوڑا سا ڈال لیجیے تو چلیے ہم کیوں دیری کریں ہمیں تو لسن پسند ہے اس لئے میں لسن ڈال رہا ہوں اب بس آدھا منٹ اور ہمیں بھوننا ہے اور اس کو ہم نے پھر بند کر کے دو منٹ تھنڈا ہونے دینا ہے اور یا پھر اگر آپ تھنڈا نہیں ہونے دینا چاہتے تو اس میں دو تین برف کی کیوپ ڈال لیجی تو چلیے یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے فٹا فٹ سے میں لے لیتا ہوں ایک مکسی کا جار جہاں پہ ہم یہ ساری کی ساری سمگری اس میں ڈالیں گے مکسی کے جار میں ہموں کی ڈال کا اور پالک کا مشن جو ہم نے تیار کیا ہے وہ ڈال لینا ہے اور ساتھ ہی میں اس کو فٹا فٹ سے ہمیں پیس لینا ہے پیستے وقت اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی ڈالا اور ڈھک کے بند کر کے یہ مست بناتے ہیں تیار کر دیا تو ہمارا پیسٹ تیار ہے پیسٹ میں ہم ڈال لیتے ہیں لگ بک دو بڑے چمچ یا پھر تین بڑے چمچ کے اسپاس بیسن بڑے چمچ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نورمل چای پتی یا پھر چینی والے چمچ ہوتے ہیں اس سے تین چار گناہ بڑا ہے تو لگ بک ساتھ سے آٹھ چمچ ہم نے چھوٹے بیسن کے ڈالے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے گھوم آ لیجی اب آپ کا یہ گھڑا پیسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے اس پیسٹ کو اچھے سے گھومنے دیجی اور اس کے بعد ہم اس پیسٹ میں ڈالیں گے کچھ مسالے سوادہ نسار تو چلیے یہ اچھے سے گھل چکا ہے بس آدھا منٹ اور اور اس کے بعد میں اس میں مسالے ڈالنا شروع کر دیتا ہوں سب سے پہلے میں ڈال لیتا ہوں اس میں نمک نمک کے بعد میں لال مرچی پاورڈر ڈال لوں گا کالی مرچ ڈال لوں گا دھنیا پاورڈر ڈال لوں گا اور پھر گرم مسالہ ڈال لوں گا اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب دیکھئے یہ کتنا اچھا مشرن تیار ہو چکا ہے اب دوستو جیسے ہی مشرن تیار ہو جائے فٹا فٹ سے اب ہم بنایں گے پالک اور ڈال کے چیلے اور جو سبجیاں ہم نے کاٹ کے رکھی تھی وہ ہم کیسے استعمال کریں گے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے تبے پہ ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا دیسی گھی اور دیسی گھی کو اچھے سے لگانے کے بعد ہم یہ جو چیلے کی سمگری ہے اس کو فٹا فٹ سے اس کے اوپر ڈال لیں گے اور اس کے بعد جو ویجیٹیبلز جو سبجیاں ہم نے کاٹ کے رکھی ہیں جیسے بڑی ہری مرچی ٹرماٹر کچھا پیاج اس کی ہم ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے ٹاپنگ کرنے والے ہیں اس سے آپ کا یہ جو پالک کا چیلہ ہے یہ بہت ہی بڑیا بن کے تیار ہوگا تھنڈ میں پالک دوستو سبھی کو پسند ہے پالک میں آپ جانتے ہیں آئیرن ہے ویٹامنز ہیں تو آپ کو یہ بہت ہی زیادہ تھنڈ میں مزیدار ریسیپی لگنے والی ہے اور اپیوگی بھی تو چلیے ساری سبجی ایرن ڈال دیجئے جو جو ہم نے تیار کری تھی اور یہ لمبی جو ہم نے گول گول ہری مرچی کاٹی ہے وشواس مانئے گا اگر اس کو ڈال کے آپ کھائیں گے تو آپ کہیں نہ کہیں اس ریسیپی کے دیوانے ہو جائیں گے تو چلیے سارے کی ساری سمگری ہم نے ڈال دی ہاتھ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا دبا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے آپ کی ریسیپی لگ بگ بن کے تیار ہو چکی ہے اس کو ہم کھٹی مٹھی املی کی چٹنی کے ساتھ کھا کے آج سواد لینے والے ہیں اس کا تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو دوستوں پالک کا چیلہ مجھے دیکھ کے ضرور پتائیے گا میں فٹا فٹ سے اس پالک کے چیلے کے اوپر والی سائٹ پہ بھی دیسی گی ڈال دیتا ہوں تاکہ پلٹتے وقت دکت نہ ہو اب یہ پلٹ چکا ہوگا دوسری طرف سے تو چلیے اس کی سائٹ بڑھد لیتے ہیں یہ دیکھئے پلٹ چکے تو چلیے ہم پلٹ دیتے ہیں اور یہ آپ کا پالک کا چیلہ بس زبردست بن کے تیار ہو جائے گا تو میں نے آج پالک کا چیلہ تیار کر لیا ہے آپ کو کیسا لگا ہے پالک کا چیلہ دوستوں مجھے فٹا فٹ آ کے کمنٹ بتائیں مجھے فٹا 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 فٹا